بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈوکٹر محنور اور حسینہ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں لیس ناظرین میری حسلہ افضائے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دوسرے تک ضرور ضرور شیئر کیا کریں ناظرین آج جو میں آپ کو ٹاپک بتانا چاہ رہی ہوں وہ ہے گھٹنوں کا درد گھٹنوں کا ملکہ جیسا بھی درد ہو اور وہ سات دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گا تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چاہ رہی ہوں کہ گھٹنوں کا درد جو ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے گھٹنوں میں درد چوڑ لگنے کی وجہ سے یا پھر گھٹیا کی بیماری گھٹیا کی بیماری کے ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھٹنوں کی گریز ختم ہو گئی تو ہمیں درد ہو رہا ہے یا پھر یوری کیسر کا جسم میں زیادہ بڑھ جانا آج کل تو جوری کیسر بہت زیادہ لوگوں کو بڑھ رہا ہے اس درد کی وجہ سے کہیں بار تو گھٹنوں کا درد اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ برداشت بھی نہیں ہوتا ہے اور مریض کا جو حال بہت برا ہو جاتا ہے ایکسرسائز کرنے سے بھی ہم اس درد میں کسی حد تک چھپکارہ ہم لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ اس سے ایک تو گھٹنوں کی جکڑن ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے گھٹنوں کی رفتار کو آسان کر دیتی ہے اور اس سے درد بھی کم ہو جاتا ہے تو ناظرین اگر ہمارے گھٹنے صحیح کام نہیں کرتے تو ہمیں چلنے پھیڑنے میں دکت ہو جاتی ہے اور گھٹنوں کو موڑنے اور سیدھا کرنے میں بھی ملکہ وہ قابل ہی نہیں ہوتے اس کے کہ وہ سیدھے اور موڑے جائیں تو گھٹنوں پر لالی اور سوچن بنی رہتی ہے اور گھٹنوں کو موڑتے ہوئے چٹکنے اور ٹوٹنے جیسی آوازیں آنے لگتی ہیں جس پیر کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے ان پیروں میں گرمی بھی لگتی ہے تو آج ہم آپ کو گھٹنوں کے بارے میں گھٹنوں کے درد سے بچنے کے لیے ایک مسکہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپ کے گھٹنوں کے درد کو کم ہی نہیں کر سکتا بلکہ آپ کے درد کو جڑ سے ختم بھی کر سکتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہے ہوئے ہیں آپ کو کچن میں بھی آرام سے مل جائیں گی آپ لے لیں ایک چھوٹا چمچ حلدی اور ایک چمچ آپ شہد لے لیں اور چھٹکی بھر چونہ چونہ ناظرین وہ جو پان کتھے والا چونہ ہوتا ہے وہ والا چونہ آپ لے لیں ان تینوں اشیا کو آپس میں اچھے سے مکس کر لیں اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر پیسٹ بنا لیں جب آپ ان اشیا کو تھوڑا سا زیادہ ملدہ آپ کو یہ تو میں نے مقدار کم بتایا اگر آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو اس میں کوئی ہرچ نہیں ہے اب اس پیسٹ کو اپنے گھٹنوں پر لگائیں اور دس منٹ تک مساج بھی کریں اور یہ نسکہ آپ نے رات کو سوتے ہوئے استعمال کرنا ہے جب آپ مساج کر لیں تو اس پر کوئی سوٹی کپڑا یا پھر گرم پٹی بان کر سو جائیں اور صبح آپ اس کو گرم بانے سے ان گھٹنوں کو آرام سے دھولیں اس کے استعمال سے آپ کا درد ختم ہو جائے گا اور آپ نے مستلسل یہ جو عمل ہے یہ ساتھ دن تک کرنا ہے اور آپ کا درد کیسا بھی ہوگا انشاءاللہ و تعالی اللہ نے چاہا تو یہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اور ناظرین گھٹنوں کے درد کو ختم کرنے کا نسکہ یہ تھا اب آپ نے کچھ باتوں کا خیال لے بھی رکھنا ہے کہ جیسے چکنا کھانا نہ کھائیں مدب چکنائے والی چیزیں نہ لیں اور آلو شملا میٹھ سبز میٹھ سرک میٹھ زیادہ نمک یا بینگن نہ کھائیں گھٹنوں کی برف کے مدب گھٹنوں کی برف کے ٹکڑے سے مساج بھی آپ کریں اور گھٹنوں کے نیچے تکیا رکھیں وزن کم رکھیں اسے بڑھنے نہ دیں زیادہ لمبے عرصے تک کھڑے نہ رہیں آرام کریں صبح خالی پیٹ تین سے چار اپروٹ کھائیں اور پالک کھائیں ویٹامین اے پر مشتمل کھانا کھائیں اور ان باتوں کو دھیان رکھنے کے ساتھ اس مسکے کو استعمال کریں تو ناظرین آپ کا جو گھٹنوں کا درد ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اور آپ جوان ہو جائیں گے ناظرین آج کل گھٹنوں کا درد پاکستان میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھٹنوں کا درد ہو گیا ہے ہمیں گھٹنوں کا درد ہو گیا ہے تو ناظرین آپ جو ہیں یہ نسخہ آزمائیں انشاءاللہ آپ کا درد جڑ سے گھائب ہو جائے گا اور ناظرین جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور جانے سے پہلے ایک اور ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی میری ویڈیو کو ضرور کر دیا گئے تھینکیو اللہ حافظ